ڈواف پلانٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں جسے پلانٹس کے ہم نے کٹیگریز بنائی تھی پشلی ویڈیو میں دیکھتے چلیں تو ہم نے تین کٹیگریز بنائی تھی اس میں تھا انر پلانٹس، آوٹر پلانٹس اور پھر ڈواف پلانٹس تو ڈواف پلانٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس مختلف قسم کے یہاں ہم نے اس کی تصویر دیکھ لی ہے اور اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو اس کا سائز جو ہے وہ ان بیٹوین سائز ہے یا یہ ایک ایسا سولر سسٹم باڈی ہے جو ان بیٹوین سائز کا ہوتا ہے پلانٹس جو ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور سمال سائز سولر سسٹم باڈیز دستران کومیٹس اور ریسی روائٹس تھے وہ اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو پلانٹس کے مقابلے میں اگر ڈواف پلانٹس کی بات کی جائے تو وہ کیا ہوتے ہیں سمال سائز کے ہوتے ہیں اور لو لومنسٹی یعنی کہ ان کی چمک کم ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایٹ پلانٹس کے علاوہ کچھ اور بھی سلسٹیل باڈیز ہیں یا سپیس کے اندر ایسی باڈیز پریزنٹ ہوتی ہیں یعنی کہ باقی سپیس میں جو ڈیفرنٹ باڈیز پریزنٹ ہوتی ہیں انہیں سلسٹیل باڈیز کے نام سے ہم نے یہاں لکھا ہے جن میں مون بھی آ جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ سٹارز بھی آ جاتے ہیں اسی طرح سے ڈواف پلانٹس بھی کس میں شامل ہو جاتے ہیں اگر سلسٹیل باڈیز میں تو یہ سارے ملکے ہم کیا بناتے ہیں سولر سسٹم بناتے ہیں تو آٹھ پلانٹس کے علاوہ جو ہمارے پاس موجود ہیں جو نوٹ فلیشڈ پلانٹس ہیں یعنی کہ پورے کے پورے وہ پلانٹس کی طرح نہیں ہیں یعنی کہ ان کو ہم پلانٹس میں شمار نہیں کر سکتے تو اس طرح سے ان کو کیا کہا جاتا ہے ڈواف پلانٹس کہا جاتا ہے ڈواف پلانٹس کی اگر ہم خصوصیات کی بات کریں یا ہم یہ کہیں کہ ان میں کیا کیا ہم دیکھ سکتے ہیں یا ان کو کس بنا پر ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ریولف اراؤنڈ سن یعنی کہ ڈواف پلانٹس جو ہیں وہ سن کے اراؤنڈ موف کرتے ہیں اس کے بعد not classified as moon ان کو moon نہیں کہا جا سکتا کہ یہ moon نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے اندر خاص قسم کی کشش ہوتی ہے ان کے اندر gravity موجود ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس celestial objects ہوتے ہیں ان کو یہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اب ظاہر ہے جب یہ سورج کے around move کر رہے ہیں تو ان کا ایک خاص pathway ہے ایک راستہ ہے اس راستے کو باقی space objects کے ساتھ یہ share کرتے ہیں یعنی کہ انہی کے pathway میں باقی objects space کے جو objects ہیں وہ بھی move کر سکتے ہیں تو اس لیے ان کی four characteristics ہم دیکھ رہے ہیں یا خصوصیت دیکھ رہے ہیں share pathway یعنی کہ اپنا راستہ دوسرے space objects کو دے دیتے ہیں یعنی کہ دے سکتے ہیں وہ انہی کے راستوں پہ revolve کرتے ہیں sun کے around اب یہاں five officially recognized dwarf planets کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا ہے arise اور erase بھی اس کو کہتے ہیں یہ 2003 میں جو ہے discover ہوا اس کا صرف ایک ہی moon ہے جس طرح ہماری زمین کا ایک moon ہے تو اسی طرح سے اس کا بھی ایک moon ہے اس کے بعد ہے pluto pluto جو ہے 1930 میں اس کو categorize کیا گیا کہ یہ کیا ہے dwarf planet ہے اور اس کے کتنے moon ہیں five moons ہیں اس کے بعد ہے homea homea 2003 میں discover ہوا اور اس کے دو moons ہیں اس کے بعد ہے mecky mecky اور یہ 2005 میں discover ہوا اس کا کوئی moon نہیں ہے اور اس کے بعد ہے series 1801 میں discover ہوا اور اس کا بھی کوئی moon نہیں ہے تو آج ہم نے discuss کیا dwarf planets کے بارے میں اور O". ایدیو اورitos حلوق kenn� یا ہی موسیقی